بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیری سے ہوں گے پی ایس ایل دوزار تیس میں پاکستان کو تین سپرسٹار مل گئے ہیں اگر وہ تینوں سپرسٹار اپنی کارکردگی کو اسی طرح ہی مینٹین رکھتے ہیں تو وہ امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو پی ایس ایل ہے نا پی ایس ایل نے ہمیشہ ہی پاکستان کو اچھے اچھے سپرسٹار دیئے ہیں جیسے کہ جب سے یہ پی ایس ایل سٹارٹ ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک پی ایس ایل نے ہمیں بہت اچھے پلیئر دیئے ہیں جس طرح شہداب خان شاہن شاہ فریدی اور اس کے بعد فقہ زمان ہیں نسیم شاہ ہیں یہ ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے پی ایس ایل میں اچھی کارکردگی دکھا کر اپنے ٹیلنٹ کو پروو کر کے پاکستانی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے اس طرح پی ایس ایل دوزہ تیس میں اب تک تین ایس ایس ای پلیئر بھی سامنے آئے ہیں تو جن کی کارکردگی کو دیکھ جائے تو ان کارکردگی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ تینوں پلیئر اپنی اس کارکردگی کو ایسے ہی مینٹین رکھتے ہیں تو پھر ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستانی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں وہ تین پلیئر کون سے ہیں ان میں سب سے پہلا پلیئر ہے احسان اللہ جو کہ ملتان سلطان کی نمائندگی کر رہا ہے ملتان سلطان کی طرف سے کھیل رہا ہے تو انہوں نے اب تک بہت زبرہ سے کارکردگی کھائی ہے بہت اچھی بولنگ کی ہے انہوں نے اب تک پی ایس آل میں دوزہ تیس میں سب سے زیادہ وکٹن لی ہیں ان کی پیس بھی اچھی ہے رنز بھی روکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیتھ آور میں بھی بہت اچھی بولنگ کرتے ہیں رنز روکتے ہیں جس میں اس وقت ضرورت بھی ہوتی ہے تو اگر احسان اللہ ایسے ہی بولنگ کرتے ہیں ان کے رفتار بھی بہت ہے اچھی رفتار ہے نارمنی ایک سو چالیس پیتاریس میں وہ بولنگ کرتے ہیں اور ایک مرتبہ انہوں نے وان فیفٹی کے قریب بھی بولنگ کی تھی تو اگر احسان اللہ ایسے ہی اپنی بولنگ کو منٹین رکھتا ہے ایسی بولنگ اچھی بولنگ کرتا ہے تو پاکستانی جو سیلیکٹرز ہیں پی سی بی ہیں وہ اس کے اوپر نظر رکھ سکتی ہے اور وہ پاکستانی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا پلیئر ہے وہ سائم عیوب ہے جو کہ پشاور زرمی کی طرف سے کھیل رہا ہے تو سائم عیوب کی کارکرتگی بھی اب تک بہت اچھی رہی ہے گو کہ انہوں نے اب تک دو ففٹی سکور کی ہیں لیکن انہوں نے دو ففٹی جو کی ہیں بہت اچھی کی ہیں کیونکہ جو پیچھلا میچ تھا ان کا اس میچ میں بھی انہوں نے زبردست بیٹنگ کی تھی اور اچھا سٹیک ریٹ ہے اور ہٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں لیکن سائم عیوب کو بھی ابھی مزید اور محنت کرنے پڑے گی کیونکہ سائم عیوب کی جو بیٹنگ ہے اس میں ابھی تک تسلسل نظر نہیں آیا کانٹینیوٹی نظر نہیں آئی لیکن ان کو مزید محنت کرنے پڑے گی لیکن اگر وہ ایسے ہی بیٹنگ کرتے ہیں اپنی قادر کردگی کی وہ مزید بہتر کرتے ہیں تو پھر کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان کی طرف سے کھیل سکتے ہیں اس کے بعد تیسرا پلئر ہے آزم خان لیکن اس کو ہم نیا سپرسٹار تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ پہلے بھی پاکستان کی طرف سے کھیل چکے ہیں لیکن تب وہ تھوڑا جلدی آگے تھے کیونکہ تب انہوں نے کوئی اچھی قادر کردگی نہیں دکھائی تھی لیکن اس وقت جو آزم خان کی جو پرفارمس ہے جو قادر کردگی ہے وہ بہت زبادستہ ہے پی ایس آل میں بھی آپ دوزہ تیس کی پی ایس آل میں وہ زبادست پرفارم کر رہے ہیں گزستہ میچ میں انہوں نے بیٹالیس گندوں پر نائٹی سکس سکور کیے تھے بہت زبادست بیٹنگ کی تھی ہٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں سٹرائک ریٹ بھی اچھا ہے اس کے علاوہ بی پی ایل میں بھی انہوں نے سنسری سکور کی تھی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آزم خان جو ہے تی ٹونٹی کے بہت زبرست پھلے ہیں لیکن آزم خان کو بھی مزید اپنی جو قادر کردگی ہے اس کو ایسے ہی منٹین رکھنا پڑے گا تو اگر یہ اپنی قادر کردگی کو ایسے ہی منٹین رکھتے ہیں اور اس میں مزید ورک کرتے رہتے ہیں اور اپنی فیٹرنس کو بھی مزید بہتر کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کپتان جو پاکستانی جو کپتان ہے اور اس کے علاوہ جو پاکستانی سیلیکٹر ہیں وہ آزم خان کی قادر کردگی کو دیکھتے ہوئے چانس پاکستان کی ٹیم میں چانس دے سکتے ہیں